آج ہمیں کیسے وشہ پر بات کر رہے ہیں جس وشہ پر عام طور پر مکھے دارہ کا میڈیا بلکل بات نہیں کرتا اور وہ مسئلہ ہے کہ راجیوں کے اسطر پر کس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے اور کیسے دیش کے دو راجیوں دوارہ پاریت یعنی ان کی ویدھان سبھاؤں دوارہ پاریت کیے گئے ویدھیکوں کو لے کر کیسے بھارت کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی راج بھمن ان راجیوں کے بھاری پشو پنج میں فسے ہوئے ہیں بھاری الجن ان کے سامنے ہے لیکن نیشنل میڈیا میں یہ مددے نہ تو چرچک کا بھی شہ بن رہے ہیں اور نہ بڑی خبر کا حصہ بن رہے ہیں دراصل مسئلہ کیا ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں یہ دو پردیش ہیں جہاں آدیواسیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے پہلا راجی ہے چھتیس گڑ اور دوسرا راجی ہے جھارکھن ان دونوں راجیوں کی ویدھان سباؤں میں پارت ویدھیکوں کے کارن بھارتی جنتہ پارٹی بہت پریشانی میں ہے اور اس کی سمسیہ یہ ہے کہ دیش کی سب سے بڑی طاقت راج نیتک طور پر ہونے کے باؤزود لوگ سباؤں میں پرچند بہمت ہونے کے باؤزود یہ پارٹی دو ہزار چوبیس کے چناؤں کی جو تیاری کر رہی ہے اور پورے وشواس کے ساتھ کہ وہ جرور پھر چن کر آئے گی لیکن اس کی مصیبت اس کی مشکل اس کی چناؤتیاں ان دونوں ویدھیکوں کے کارن اندر اندر پریشانی کا سبب بن رہی ہیں راستی سوہم سیوک سنگ سے لے کر اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ نیتی نردھارک بتایا جاتا ہے کہ ان مسئلوں کو لے کر بے حد گم بھی رہے اور چنتن منن ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ چھتیسگڑ میں اور جھارکھنڈ میں ان دونوں راجیوں میں آرکھن نیتی کو بدلا جا رہا ہے کچھ سمیہ پہلے دسمبر کے پہلے سپتاہ میں چھتیسگڑ نے نئی پریشتیتیوں کے مددے نجر جب سے EWS پر لوگ سبھاکا سوری جب سے EWS کو لے کر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور پچاس پیسدی آرکھن کی سرحد ٹوٹ چکی ہے اس کے بعد چھتیسگڑ نے ایک بیدھیک پاریت کیا اور یہ بیدھیک ایک سال پہلے گٹھت ایک کمیشن کی ریپورٹ کی روشنی میں پاریت کیا گیا جس میں چھتیسگڑ میں ویبن سمدائیوں کی آبادی کو اس کو پرکھا گیا اس کا دھیان کیا گیا گھڑنا کی گئی کی پرسنٹیج آف پاپولیشن کس سمدائی کی چھتیسگڑ میں کتنی ہے اور اس کے متعلق انہوں نے آرکھن نیتی کا پنر نردھارن کیا اس آرکھن نیتی پر جو راجی پال راج بھون ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اسے آگے بڑھا ہی نہیں رہا ہے اسے منجوری دے ہی نہیں رہا ہے اور نہ تو اس کو بھیج رہا ہے کین سرکار کو کہ اس کو سمدھان کی نومی انسویچی میں شابل کیا جائے ٹھیک وہی چھتیسگڑ نے پاس کیا اور نومبر میں اس نے پاس کیا اور اس کا حال بھی وہی ہے وہاں بھی راج بھون بیٹھا ہوا ہے اور راج بھون اس کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے سنجوگ بس دونوں راج بھونوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرونیتا ہی راجی پال کے روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مانا یہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی رسس کے جو لوگ ہیں جو ان کا نیتیگت سوچ ہے وہ ان ویدھیکوں کے execution یعنی ان کو لاغو کرانے عملی جامعہ پہنانے کے راستے میں آڑے آ رہا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں بہت سنچیپ میں کہ چھتیسگڑ نے جو bill پاس کیا ہے اس کے متعلق شیڑل ٹرائز کا جو پرسنٹیج ہے 32 ہے شیڑل کاسٹ کا 13% ہے اور OVC کا 27 فیسدی ہے EWS کا 4 فیسدی ہے جبکہ جھارکھنڈ میں جو پارٹ کیا ہے اس میں ST کا ارکشن 28 فیسدی ہے OVC کا 27% ہے SC کا 12 فیسدی ہے EWS کا 10% ہے یہ انہوں نے پارٹ کیا ہے مجھے کی بات ہے کہ اس ویدھیک کو پارٹ کرانے میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ویدھائک تھے انہوں نے بھی نو چاہتے ہوئے بھی اپنا آلوچناطمک سمرتن دیا آلوچناطمک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ویدھیک میں کچھ تبدیلی چاہتے تھے لیکن وہ اس کا وہ ویروت کرتے تو پورے آدیواسی سماج میں پورے دیش کے آدیواسی سماج میں یہ ایک سنکیت جاتا ایک سوچنا جاتی کہ 36 گر جیسے راج میں جہاں آدیواسیوں کی سنکیہ بہت زیادہ ہے وہاں ان کے آرکشن کا ویروت کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سجدسیوں نے خاموشی کے ساتھ ان کا سمرتن تو کر دیا لیکن وہ چاہتے تھے کہ بھی ادھیک میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں اس کے علاوہ انہوں نے شیڈل کاسٹ یعنی اسی کا جو ریجرویشن ہے وہ تیرہ پرسنٹ کیا جو پہلے بارہ پرسنٹ تھا وہ بھی سی کو 36 گر میں آج تک آج تک 27 پرسنٹ جو منڈل کمیشن کی ریپورٹ نے ریکمنڈ کیا تھا وہ آرکشن نہیں مل رہا تھا وہاں پہلے کیول چودہ پرسنٹ اور پھر سترہ پرسنٹ پرپوز کیا گیا تھا لیکن چودہ پرسنٹ کے آس پاس مل رہا تھا جو اب 27 پرسنٹ ہو گیا اسی طرح سے انہوں نے EWS کو بھی 4 پرسنٹ کے آس پاس 4 پرسنٹ انہوں نے ریجرویشن دیا یہ بھی دیکھ ہے ٹوٹل 76 پرسنٹ اب بھارتی جنتہ پارٹی پشو پیس میں ہے پریشانی میں ہے کیوں وہ کرے کیا کیونکہ اگر یہ ایکزیکیوٹ ہو گیا تو پورے دیش میں جو اس کے اپر کاسٹ آدھار ہے سبرنوں کے بیچ جو اس کا ایک آدھار بڑھا ہے کانگریس کا آدھار لے کر کانگریس کا سوسل بیس لے کر اس میں درار پیدا ہوگی اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت ہی شالاکی کے ساتھ ایک طرف صدن میں تو اس نے بیدھیک کو سمرتن کر دیا لیکن راج بھون سے وہ بیدھیک کلیر نہیں ہو رہا ہے راج بھون میں جو راج پال ہیں وہ ویسے بھی بھوت پرو بھاج پار نیتا ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ کندر کے نردیش پر یا کندر کے انسٹرکشن پر ہی چونکہ آج کل سارے راج پال کام کرتے ہیں عام طور پر یہی مانا جا رہا ہے اور اس میں سندے کی گنجائش کم ہے تو ابھی لگ بھگ ایک مہینے ہونے آ رہے ہیں لیکن اس بیدھیک کو ماننی راج پال نے کلیر ہی نہیں کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے جو سننے میں آ رہا ہے بہت ساری خبریں بھی چھپی ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس کو بھی کہیں 36 گڑھ کا ہائی کوٹ خارج نہ کر دے اس لیے اس پر بشار کی ضرورت ہے اور سرکار کو سنکیت دیا جا رہا ہے کہ وہ اس پر بشار کرے اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپچارک نہیں ہیں اور آپچارک سنکیت دیے جا رہے ہیں جہاں تک میری جانکاری ہے کہ سرکار کو اس طرح کے سنکیت مل رہے ہیں کہ راج بھون ایسا چاہتا ہے لیکن راج بھون فائل پر ایسا لکھ کر دینا بھی نہیں چاہتا تو یہ اتنے دنوں تک بیدھائک کو روکے جانے بلکہ اس کو واپس بھی سرکار کو ابھی تک نہیں کیا گیا ہے کہ اس میں یہ سنسو دن چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں اسے لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی پورے 36 گڑھ کے آدیباسی سماج میں سیڈل کاسٹ بیراجری میں جو وہاں کی جو انسوچی جاتی کے جو لوگ ہیں ان میں اور OBC کے لوگوں میں بہت گہری ناراضگی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف پردرشن تک ہوئے ہیں راج بھون پر بہت سارے پردرشن ہوئے ہیں اس کے علاوہ ماننی راجیپال کو گیاپن دیے گئے ہیں درجنوں سنگٹھن 36 گڑھ میں اس نمیہ جلا وار پردرشن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں اور گیاپنوں کی بھرمار لگی بھی ہے یہ 36 گڑھ کا اس نمیہ ایک جولنت مدہ بنا ہوا ہے اور اس کا پورا کا پورا فائدہ جو موجودہ کانگریس سرکار ہے وہاں کی بھوپیش بگھیل کی یگوائی والی وہ اٹھا رہی ہے اس کا پورا فائدہ اس کو مل رہا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں یہ سنکیت جا رہا ہے کہ اس کے دوارہ چھنے ہوئے راجیپال یعنی کندر کی سرکار دوارہ چھنے ہوئے راجیپال وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس ویدھے اکپر اسے کلیر نہیں کر رہے ہیں جسے وہاں کی جنتہ چاہتی ہے اب دویسور میں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 50% سے ادھیک کیوں ہو گیا ریجرویشن اندیلہ سانی اور ناغراج کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی لیکن دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ای ڈی 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 ڈ کے ماملے میں 50% کی لیمٹ جو آر اچھن کی ہے سویم اس کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اور اس کے پہلے بھارتی سنسد نے اور اس کے پہلے کندر سرکار نے یعنی کندر سرکار پھر پارلیمنٹ اور پھر ماننی سپریم کورٹ تینوں نے اس کو آل لیڈی اس کو ختم کر دیا ہے یعنی 50% اب لیمٹ نہیں رہی جب 10% بھارت سرکار نے پروپوز کیا پارلیمنٹ سے پارک کروایا قانون بن گیا جب قانون بن گیا پھر وہ چیلنج ہوا چیلنج ہوا سپریم کورٹ سے آ گیا اور سپریم کورٹ نے 60 فیشدی تک آرکھن کو جائز تھرا دیا اور کہا کہ یہ کیا جا سکتا ہے کسی نے بھی اس کا ویرود نہیں کیا اس مدے پر نہیں بھی رود ہوا تو ایسی ستیتی میں جب آل لیڈی 50% کی جو سرحد ہے ٹوٹ چکی ہے تب کوئی راج 60% اگر آرکھن کرے ٹوٹل یا 70% کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا